سلام علیکم میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے کہ بیڈ شیڈ کا سٹچنگpiejنٹ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اور وہاں سے ایسپورٹ کیسے کی جا سکتی ہے بیڈ شیڈ ہمارے ساتھ ہے احسام علیکم سر کی حال ہے؟ ویہو علیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر میں ٹھیک ہو سر آپ ہمیں بتائیں کہ بیڈ شیڈ کا سٹچنگوں کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ فور بیٹشیٹ کس طرح آپ دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے جی کلیم اللہ بہت اچھا سوال ہے بہت شکریہ ساچ بہت سے ہمارے بھائی جو بیٹشیٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا آر ایٹی ٹیکسٹائل بزنس میں ہیں اور اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس آئیڈیا کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس سے کچھ انفرمیشن لے سکیں کچھ آویرنس ملتی ہے بندے کو جو ہمارا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ ہم آپ لوگ سے شیئر کر رہے ہیں جی سار تو کوئی بھی بندہ چھوٹے سیٹ اپ سے شروع کر کے اس سیٹ اپ کو آگے بڑے لیول تک ایکسپینڈ کر سکتا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر پاکستان کا بہت بڑا ایک ایکسپورٹ سیکٹر ہے جس میں بیٹشیٹ ایک ایسی پوڈکٹ ہے جو تقریباً تین بلین ڈالر تک یعنی تین ہزار ارب روپیہ پاکستانی سالانہ پاکستان کی ذریعہ مبادلہ میں اضافہ کرتے ہیں جی سار اور بیٹشیٹ کی ڈیمانڈ بیٹشیٹ ہے ٹاول ہے اس کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے پاکستان سے اور پاکستان سے بہت زیادہ مقدار میں یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کی دو تین ورائٹیز ہے جیسے کہ آپ بات کرتے ہیں گری کپڑا جو ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ مقدار میں ایکسپورٹ ہوتا ہے ٹرکی کو اور دوسرے ممالک کو وہ وہاں پر اپنے ڈائنگ کر کے اور پرنٹنگ کر کے وہ آگے پھر اس کو سمجھ لے اس میں ویلیو ایڈٹ کر کے آگے ری ایکسپورٹ کرتے ہیں اسی طرح سے پاکستان سے یارن بہت زیادہ مقدار میں ایکسپورٹ ہوتا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ چھوٹے لیول سے بزنس کا سٹارٹ کرتے ہیں مطلب آپ دس پندرہ بیس لاکھ روپے سے آپ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنا کر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک چھوٹا سا آپ کے بعد بیلڈنگ ہے دس مرلے ایک کنال کی آپ کے بعد بیلڈنگ ہے تو آپ وہاں پر دس پندرہ جو ہے لیڈیز موسلی جو ہے اس میں سٹیچنگ کے لیے رکھتے ہیں تو آٹھ دس لیڈیز جو ہیں وہ سٹیچنگ کے لیے رکھ کر آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوکل سپلائیز شروع کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ انٹرنیشنل لیول پر آرڈرز لے کر فردر اس کو پروسس کر سکتے ہیں یہاں پر آزر بھائی جان میں ہم نے اس کو کیا اس طرح سے ایکسپیرمنٹلی ہم نے یہ کیا کہ یہاں پر تقریباً چار ہم نے لوکل سٹیچنگ کے لیے لیڈیز رکھیں اور یہاں پاکستان سے کپڑا موگا کر ہم اس کی سٹیچنگ یہاں پہ کرتے تھے اس میں سنگل ہے ڈبل ہے بیٹ شیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آجا تھا ہمارے پاس پیلو یہ اور کلٹ کور جسے ہم بولتے ہیں یہ تینوں چیزیں جو ہے ایک سنگل بیٹ شیٹ سیٹ اور ڈبل بیٹ شیٹ سیٹ ہے یہ ہم پروائیڈ کرتے تھے ہول سیل میں اور ساتھ ہی ساتھ فردر ہم تین سے چار ہمارے ریٹیل پوائنٹس تھے وہاں پر تو اس کا ہمیں بہت اچھا رسوانس ملا اسی طرح سے اگر آپ پاکستان سے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دو طرح سے ہوتا ہے کہ آپ بی گریڈ کپڑا جیسے ہم کہتے ہیں یا لیفٹ آور کہا جاتا ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ مقدار میں آپ کو مل جاتا ہے وہ آپ کسی بھی فیکٹری سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس کا آپ سٹیچنگ کر کے آگے مارکٹ میں سپلائے کرتے ہیں یا آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ بیسی کری چھوٹے آرڈر سے شروع کر کے پھر آن وارڈ اس کو فردر آپ بڑے آرڈر تک لے کے جا سکتے ہیں تو جیسے کہ آج کل نئی مارکٹس جو ہیں آزربائیجان ہے یوکرائن ہے ریشیا ہے ان مارکٹس کے ساتھ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہے کہ آپ شروع میں چھوٹا آرڈر سے پروسس کریں آپ جو دیکھیں کہ لیفٹ آور اگر آپ کو مل جاتا ہے اے گریڈ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ تھوڑی مقدار میں وہ مال لیں اور اس کو لوکل بھی آپ پول سیل کریں اور ساتھ ساتھ آپ چھوٹا سا جو ایکسپورٹ کا اپنا سسٹم بناتے ہیں اپنا چھوٹے آرڈر سے پروسس کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سے بائل ہوتے ہیں جو لیفٹ آور یہاں آزربیجہ سے تقریباً جو ہیں پانچ سو سے ہزار کی قریب ایسے لوگ ہیں جو کراچی سے مال لے کر آتے ہیں لیفٹ آور کا جس میں ٹاول اور بیٹ شیٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے لا کر یہاں پر اس کو سیل کر رہے ہیں اور بہت زیادہ منافق ہمارے ہیں جن میں کراچی سے بہت سے بزنسمن ہیں جو اس بزنس میں کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لاہور سے بھی کچھ لوگ ایسے جو میں جانتا ہوں محقود میرا تعلق لاہور سے ہے تو فیصلہ باد ہے لاہور ہے اور کراچی ہے یہاں سے بہت سے زیادہ بہت زیادہ لوگ جو ریشیا کے اندر ہے اور آزربیجان میں سالسال یوکرائن میں کام کر رہے ہیں اور کازکستان میں بھی کام کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگ یہ سیٹ اپ بنانا چاہتے ہوں ریشیا میں یوکرائن میں آزربیجان میں ہم آپ کو لوجسٹکس پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس پوٹینشل ہے آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس حوالے سے آپ کو چھوٹا آرڈر پروسس کرنے کے حوالے سے آپ کو لوجسٹک سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بائیں گا اسے اگر آپ کے پاس آرڈر ہے تو ہم آرڈر بھی پروسس کروا سکتے ہیں اگر آرڈر نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ مل کر بھی ایز ای ٹیم کام کر سکتے ہیں آپ ایز ایکسپورٹر ہوں ہم ایز ایمپورٹر ہیں اور ہم آپس میں پاکستان میں ایک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کر کے آپ کے ساتھ مل کر یعنی سیل کی جو پوائنٹ ہے ریشیا میں یوکرائن میں آزربائیجان میں سیل سیکٹر ہمارے پاس ہو سپلائی سیکٹر آپ کے پاس ہو پارٹنرشپ پہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ پوٹینشل بھی موجود ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ ہماری سروسز لینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم نہیں لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو لوجسٹک سروسز بھی پروائیڈ کرتے ہیں جی سر بہت شکریہ آپ میں ڈیٹیل میں بات تھی سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا آزربائیجان میں بیٹشیٹ کی ہول سیل ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہے جی اس میں اگر ہم کوئی بھی یہاں پر یونٹ بناتے ہیں ایسپورٹ کریں زیادہ تر جو ہے پاکستان سے ہی آرہا ہے ایسپورٹ ہو رہا ہے یا چائنا سے آرہا ہے کچھ اور کچھ ٹرکی سے آرہا ہے جی سر تو زیادہ تر یہ ہے کہ اگر تو آپ یہاں پر سٹیچنگ یونٹ بناتے ہیں یا کوئی چھوٹا سا ایسا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں کہ ایمپورٹ وہاں سے آپ کریں کپڑا تھانوں کی صورت میں اور یہاں پر اس کو پڑک کو آپ بنائیں بیرشیٹ سٹیچنگ یونٹ کر کے تو ہم بیڈن آزربائیجان کے نام سے آپ یہاں سے آگے یورپ بھی سپلائے دے سکتے ہیں کازکستان بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جورگیا ساتھ اور ساتھ ساتھ ریشیا کی مارکیٹ ہے تو یہاں سے آپ کو ریشیاں جو باہر ہیں وہ بہت زیادہ مل جاتے ہیں تو ریشیاں کا بورڈر تقریباً ایک سو کلومیٹر کے ساتھ ہے اور اس طرف جو ہے اس کا کافی بڑا شہر ہے تو یہ وہاں سے باہر ان کو بیزے کی تو ضرورت ہے نہیں وہاں سے باہر آتے ہیں اور آپ سے خریدداری کر کے چلے جاتے ہیں سنڈے کی سنڈے تو بہت اچھا مارجن پہ آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں آزر بیجان میں آپ کے پاس کازکستان ریشیا جورجیا آپ کو موسلی جو یہاں پر باہر ملتا ہے وہ ریشیا کا اور جورجیا کا ملتا ہے جو آکے آپ سے پروڈکٹ خرید کے لے کے جاتا ہے پاکستانی کا جو بھی پاکستانی پروڈکٹس ہیں ترکی کی نسبت وہ ہو سستی ہیں جی ساہی مثلا بیڈ سیٹ اگر ترکی کی ہے سپوز کرلیں کہ وہ بیس منات کی ہے جی ساہی وہی بیڈ سیٹ جب پاکستانی آئے تو بارہ دس سے بارہ منات میں آویلیبل ہے بلکل ٹھیک ہو گیا تو باہر قوالٹی کو دیکھتا ہے قوالٹی دونوں کی سیم اور سم ٹائم پاکستان کی قوالٹی اس سے زیادہ اچھی ہوتی ہے ترکی سے بلکل ٹھیک ہو گیا ریڈ آپ دیکھ لیں تقریباً جو ہے وہ فیفٹی تو سکسٹی پرسنٹ ہے اس لیے جو ریشین لوگ ہیں جو جارجین لوگ ہیں تو غریب دوار جگہ پہ ہوتے ہیں متوسط طبقہ بھی ہر جگہ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں پریفر کرتے ہیں کیونکہ قوالٹی آپ کی سیم ہے پرائس آپ کی کم ہے تو وہ لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں پاکستانی مال کو تو کوئی بھی بندہ جس کے بات پوٹینچل ہے وہ یہاں پر ایک اچھا سیٹ اپ بنا کر اپنے بزنس کو ایک تو لوکل مارکٹ آزربائیجان کی کیپچر ہو سکتی ہے دوسرا جو ہے وہ ریشیا کا جو ہے وہ کافی بڑا حساس اس کو کور کیا جا سکتے ہیں اور جارجین سیکٹر میں بھی کام ہو سکتا ہے یہاں سے بلکل ٹھیک ہو گیا سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو پچھلے گیارہ سالوں میں یہاں آزربائیجان اور ریشیا میں کام کیا ہے بیٹ شیٹ اور لیفٹ آور کے حوالے سے اس حوالے سے آپ ہمیں ہمارے ساتھ امنا تجربہ شیئر کریں اور بھائیوں کو تھوڑی سی بیٹیل بتائیں اچھا آپ دیکھیں کہ آزربائیجان جو ہے بیسیکلی یہ دوہزار آٹھ کے بعد جو ہے آئل بھوم آیا ہے جی سر دوہزار آٹھ سے پہلے یہاں پر یہ جیسے سینٹرلیشن جتنے بھی کنٹریوں کی طرح غریب ملک تھا بلکل ٹھیک ہے سر بسکرستان ہے ترکمانستان ہے یا پھر آپ کرگستان کی بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ آزربائیج دوہزار آٹھ کے بعد جو ہے آئل منی آئی یہاں پر اور یہ لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈر ہے اور جو ساری چیزیں بعد میں ڈیویلپ ہونا شروع ہوئیں لیکن اب جا کے تقریباً دو سال پہلے دوہزار ستارہ اور دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے ای ویزا سروس جب شروع کی دنیا کو آزربائیجان کا پتا چلا لیکن ہم تو تقریباً دوہزار آٹھ سے یہاں پر بیٹھے ہیں مارکیٹ میں بلکل سر ایسا ہی ہم نے جب یہاں پر کام شروع کیا تو اس وقت یہاں پر بائنگ کے حوالے سے اگر ہم نیا بیکشیٹ اور نئی ٹاول لے کر آتے تو تو ان لوگوں کی بائنگ پاور اتنی نہیں تھی جی سر تو ہم پھر پاکستان سے پورا لیفٹ آور یا ای گریڈ کا جو محال ہے سارا اٹھاتے تھے سام ٹائم بی گریڈ اچھا جو مل جاتا جی سر وہ ہم پورا کنٹینر منگواتے وہاں سے اور منگواتے وہ ہم یہاں پر اس کی ہول سیل کرتے تھے جی سر تو سمجھ لیں گے ایک کنٹینر آتا تھا تو ہفتے دس دنوں میں وہ کنٹینر سیل ہو جاتا تھا جی سر اور بہت اچھا جو ہے نا یہاں پر سکوپ تھا مارجن بھی بہت زیادہ تھا پھر تقریباً دوہزار بارہ میں انہوں نے یہاں پر گلان ہولڈنگ کے نام سے ایک کمپنی بنائی اپنی ٹیکسائل پورڈکٹ شروع کی تو اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے نا دوہزار آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ کے بعد جو ہے انہوں نے تھوڑی سی رسٹکشن بڑھا دی جس وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پر لوکل بھی کام تو پھر ہم نے یہ کیا کہ پاکستان سے لیفٹ آور لانے کی بلے ہے ہم کپڑا لاتے تھے اور اس کی سٹیچنگ کر کے آگے مال دیتے تھے اور اس کی طرح سے گلان ہولڈنگ سے بھی کچھ مال لے کر اس کی سٹیچنگ کرتے تھے سنگل بیٹ اور ڈبل بیٹ اور وہ پروائیڈ کرتے تھے بلکل ٹیکس ایک بہت اچھا سیٹ اپ تھا جس میں ٹاول تھا بیڈ شیٹ تھے سنگل ڈبل یہ سارا تو آپ کو پاکستان میں لیفٹ آور بہت کونٹی میں مل جاتا ہے جی سر بلکل ایسا ہی ہے تو اگر آپ کام کرنا جاتے ہیں لوکل مارکیٹ میں اس کا بہت زیادہ کام ہے مثلا اگر آپ ٹاول کا کام لوکل بھی کرتے تو جتنا بھی لوکل ٹاول سیل ہو رہا ہے وہ سارا لیفٹ آور کا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس طرح بیٹ شیٹ کا بھی جو ہے وہ لوکل کام ہو رہا ہے جی سر تو چھوٹے لیول پہ اگر آپ کام شروع کرنا جاتے تو آپ پہلے پاکستان میں کریں تھوڑا ایکسپیرینس گین کریں اور اس کے بعد پھر آپ اس سیکٹر میں کام کریں بلکل ٹھیک ہے کازستان بہت اچھی مارکیٹ ہے ریشیا ہے آزربیجانہ یوکرائن ہے یہ چاروں ملکوں میں بہت زیادہ پوٹینسل ہے تو آپ لیفٹ آور سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور اگر آپ چھوٹے آرڈر نئے بنا کر سپوز کریں پانچ ہزار میٹر جو ہے اگر آپ کے پاس ہے تو پانچ ہزار میٹر سے آن ورڈ کسی بھی فیکٹری سے آرڈر پروسس کروا سکتے ہیں جی سر سپوز آپ نے دس ہزار میٹر بنانا ہے پانچ ہزار بنانا ہے آپ بنائیں جی سر اور آپ اس کو سٹیچنگ کر کے اگر ویڈاوٹ سٹیچنگ بھی آپ لا سکتے ہیں یہاں پہ سٹیچنگ ہو سکتے ہیں جی سر تو اس طرح سے کام ہو سکتا ہے یعنی سٹارٹنگ ہے آپ سٹارٹنگ میں تھوڑی ایفٹ دو کرنا ہے ایسا ہی ہے سر بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ سر آپ نے بتایا کہ چھوٹے یونٹ لگا کے بھی سمال کونٹیٹی میں کام کر کے بزنس کیا جا سکتا ہے